بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی لاکھ کے ساتھ حضر خدمت ہوں ناظرین میں آج جو قومی سمبلی اور سینیٹ آف پاکستان میں قانون سازی ہوئی ہے یہ حکومت کی آپ آخری چال سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آخری چال ہے لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیسے وقت میں جب اس قانون سازی کی مارس ویس سپریم کورٹ آف پاکستان اگر حکومتی پاکستان سے دیکھیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان سے مطالق یا پھر اسلامباد آئی کورٹ کی قانون سازی سے مطالق کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں ارجنسی ہو یہ قانون سازی کر دی جاتی ہے اور پھر راتوں رات پانچ نومبر ہونے سے پہلے قائم وقام صدر پاکستان سے اس کے سائن بھی لے لی جاتے ہیں صدر پاکستان کو نیت سے شاید اٹھایا جاتا ہے جو سر وزاگلانی کے اور وہ پھر سائن کرا دی جاتے ہیں حکومت کے طرف سے آخری چال تھی کھیل لی گئی اب باری ہے اپوزیشن کے جواب دینے کی پاکستان تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا میں میں اپوزیشن کے جواب کی بات کر رہا ہوں مولا فضل الرحمن جن کے ساتھ ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین دوکے ہو چکے ہیں اور حکومت کی طرف سے کیے جا چکے ہیں اور اس بات کا گلہ مولا فضل الرحمن تک سپیشلی پہنچ بھی چکا ہے اب اپوزیشن کیا کرنے والی ہے آج ایک بڑی ملاقات تیپ آئی ہے یہ ایک حکومت کی طرف سے ایک لوس بال ہے یہ حکومت کی طرف سے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ویک پوائنٹ چھوڑ دیا گیا ہے جس کا اب اپوزیشن فائدہ اٹھائے گی اور حکومت خطرے میں آئے گی لیجسلیشن کی تفصیلات میں جائے بغیر آپ تک پہنچ چکی ہوں گی کہ آرمی چیف جناب سید عاصم منیر صاحب ان کو سب سے چیر جتنے بھی ہیں ان سب کو اب جو مدت ہے ان کی ریٹائرمنٹ کی یا ملازمت کی وہ تین سال نہیں ہوگی بلکہ پانچ سال ہوگی اس پانچ سالہ مدت کے پیچھے لوجک کیا ہے کہانی کیا ہے آنے والے جو باقی آفیسرز ہیں وہ کیا سوچیں گے اس بحث میں جائے بغیر اس کے ساتھ جو دوسری کارون سازی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے جیجز کے جداد چونتیس کر دی جا رہی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جیجز کے جداد بارہ کر دی گئی جائے رہے ہیں آمر فاروق صاحب کمزور ہو رہے ہیں تو پھر ان کو مضبوط پرانا ہے نا تین جائج اپنی مرضی کیا جائیں گے پھر چھے پانچ کا کمبینیشن ہوگا ایک آدم اندام آگے بچے توڑن رہیں گے جانگیری صاحب کو نکال کر ان کے جگہ ایسی اور کو لے کے آئیں گے اس طریقے سے پلاننگ کی جا رہی ہے وہ دوسرے سپریم کورٹ میں کمزوری ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی کاجی صاحب کے گروپ کو مضبوط بنانے کے لیے تعداد جو ہے وہ کئی گناہ کر دی جائے گی کر دی گئی قانون سازی جراب جسس منیب اکتر صاحب کو ایک بار پھر جو کمیٹی ہے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی اس سے نکال دیا گیا آج پانچ نومبر جو جوریچل کمیشن ہے اس کا اجلاس ہوگا اور اس اجلاس میں جو آئینی بینچ کا سربراہ ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور پھر بینچ کے ممبران کا فیصلہ کیا جائے گا اس بینچ کے ممبران کے فیصلے اور بینچ کے سربراہ کا فیصلہ جو ہے وہ تیہ کرے گا جناب چیف جسٹس یایہ خان افردی کہاں جا رہے ہیں باقی تو ظاہر ہے جتنے بھی فیصلے انہوں نے کیے ہیں وہ اعتماد سازی کے لیے جس کو غصہ کم کرنے کے لیے جو ایشیوز سامنے آئے تھے جناب قاضی فیضی صاحب کے دوران ان کو کم کرنے کی کوشش کی گی جسٹس منصور علی شاہ جسٹس منیب بختر کو ساتھ ملانے کی کوشش کی انہوں نے لیکن مطیولہ جان صاحب اور حسنات ملک صاحب کی یہ خبر سامنے آئی کہ انہوں نے خط لکھا ہے جسٹس منیب بختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے چربیسی فیانی ترمیم کے اوپر فل کوٹ کیوں نہیں بٹھائی آپ نے ہم نے آپ کو ریکمنٹ بھی کیا تھا یہ ایک تھوڑا سا پریشان کن بات ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ کمیٹی نہ ہوئی اس کی میٹنگ میں یہ بات نہ آئی ہو زیر خط لکھا ہو لیکن اب معاملات کافی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اب جب یہ قانون سازی ہوئی ہے اس کو لے کر کافی زیادہ ایشیوز کافی زیادہ بحث سپریم کورٹ ججز وقلا اور جو باقی جو فیکٹرز ہیں یا سیکٹرز ہیں جو کہ پاکستان کے عدالتی نظام سے متعلق ہیں یا پھر پاکستان کے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وقلا سے متعلق ہیں سیاست سے متعلق ہیں وہ کافی بحث شروع ہو چکی ہے پھر خصوص سیاست دانوں کے حلقوں کے اندر بحث شروع ہو چکی ہے وہ یہ کہ حکومت نے پھر اپنی آخری چال چل لی ہے مطلب آرمی چیف کی ایکسٹینشن کرا دی بغیر کسی رولر اپے کے پانچ سار ایکسٹینشن ہو گئی اور یہ پھر ان کے لیے نہیں ہیں جتنے بھی آنے والے جو آرمی چیفز ہوں گے یا سروسز چیفز ہوں گے وہ پانچ پانچ سال کے لیے ہوں گے کیرمین جوانٹی فسٹاف ائر چیف نیول چیف مطلب سارے یہ پانچ سال کے لیے پوائنٹ ہوں گے اور پانچ سال کے لیے حکومت آیا کرے گی اسمبلی آئے گی حکومت تو نہیں اسمبلی آیا کرے گی پارلیمان آئے کرے گی مطلب جو آرمی چیف آئے گا وہ اپنی پارلیمان لائے گا اپنی حکومت لائے گا جب جائے گا تو حکومت جائے گی نیا آئے گا تو نیا لائے گی مطلب جیب و غریب پر اسم کی کہانی شروع ہو چکی لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانچ نومبر وہی کیوں یہ دن چنا گیا چار نومبر کو یعنی پانچ نومبر سے پہلے پہلے یہ ساری نہ صرف قانون سازی کی گئی بلکہ اس کو انشور بھی کرا لیا گیا گزر نوٹیفیکشن آلموسٹ بھی ہو گیا اب پانچ نومبر ہے آج امریکہ میں الیکشنز ہوں گے بتایا جا رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب ان کی پوزیشن کافی بہتر ہے کاملہ ہیرس کے مقابلے میں اگر ڈانلڈ ٹرمپ آ جاتے ہیں تو جو بائیڈن والی پولیسیز ہیں وہ شیفٹ ہوں گی جب بائیڈن والی پولیسیز شیفٹ ہوں گی اور ٹرمپ صاحب کی پولیسیز آئیں گی تو جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری یا جو موجودہ حکومت ہے ہماری وہ تو بینیفیچری ہے ٹرمپ کے جانے کی کیونکہ بائیڈن آئے بائیڈن کی امران کان کے ساتھ نہیں بنی اور حکومت گرا دی گئی اور ان کو بٹھا دیا گیا تو کیا یہ جو تاثر ہے کہ ٹرمپ آئے گا یہ گرا دے گا اور پھر آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن نہیں ہو سکے گی تو یہ جو ساری کہانی کی گئی ہے کہ کیا یہ اس وجہ سے کی گئی ہے کہ خان صاحب آ رہے ہیں ٹرمپ آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے ان کی کہانی ختم ہو رہی ہے لہذا جو کرنا تھا انہی دنوں میں ہونا تھا اس کے بعد تو کہانی ہاتھ میں رہے گی نہیں لہذا جو ہونا ان سے کروالے بعد کی بات دیکھی جائے گی یہ بھی ایک بات کی جا رہی ہے دوسرا یہ ہے کہ اس وقت تو صرف سپریم کورٹ سے مطالق لیجسلیشن کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہاں سے آپ کو تھریٹ ہو سکتا تھا کہ حکومت گرا دی جائے لیکن بات سیدھی سی ہے سپریم کورٹ کے اسے بھی اثار کچھ اچھے نہیں مل رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے یا اس حکومت گرانے کے حوالے سے کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف تو ہی عدالت کی درخواست دائر ہوئی وہ اب تک فکس نہیں ہو سکی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی جو کچھ خبریں آ رہی ہیں وہ بھی یہ آ رہی ہیں سارا کچھ مینیج ہے تو ایسے میں اتنی اچانک کیوں جلد بازی ہوئی کیوں اتنی جلد جلدی یہ حرکت کرا دی گئی اور رات تو رات سارا کچھ کرایا گیا بغیر رولز کو فالو کی ہے بغیر پروسیجر کو فالو کی ہے بغیر بحث کرائے کم اکم اپوزیشن لیڈرز کی گفتگو کرا دیتے کمیٹی کو سپورٹ نہیں کیا گیا پروسیجرز کا بھی مطلب یہ کہ اس لپا سے پشت ڈالا گیا ٹھیک ہے آپ کو جلد بازی تھی جلدی تھی لیکن اتنی بھی کیا جلدی تھی اس کا پھر مطلب سیدھا 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 یہ ہے کہ اشارے مل گئے ہیں آپ کو کہ آپ جا رہے ہیں حکومت جا رہی ہے لہٰذا آپ اگر جائیں گے تو اس کے بعد ٹرمپ کی انتظامی آتی ہے رہا فارغ ہو جائیں گے تو ایسے جلد بازی میں مجھ اس طرح کہتے ہیں نا کہ بھاگتے چور کی لگوٹی ہی سی لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حرکت کی گئی ہیں آج قانون سازی کی گئی جس کا میں نے بڑا مزاق اڑایا ہے یہ جلد بازی میں کی جانے والا کام ہے اور ایک فنی قسم کی ایک مزایا قسم کی جو ہے وہ قانون سازی ہے جس کا کوئی بیٹ نہیں ہوگا تب میں نے کچھ تھی پہلے سویلا کو ریکارڈ کرنے سے دیکھنٹا ایک پہلے میں نے کچھ لوگوں سے بات کی دوستوں سے بات کی کہ حکومت نے تو اپنی آخری چال چل لی ہے اب اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں تو پتا چلا کہ اپوزیشن اس بات کی اوپر سوچ رہی ہے کہ ان کے پاس اس وقت دو آپشنز ہیں پہلا آپشن کہ تحریک انصاف اور تمام اپوزیشن کے جو جمعاتیں ہیں جن میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے مولانا حضرت الرحمن بھی شامل ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کانون سازی کو چیلنج کرے اس کے اوپر بھی آپشنز پہ گور ہو رہا ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ موقع مل گیا ہے اپوزیشن تو ایک تلاش میں تھی کہ حکومت کوئی اس طریقے سے دو نمری فرمائے حکومت کوئی اس طریقے سے ڈراما بازی کرے چھبیسی معینی ترمیم کے وقت بھی کچھ میس انڈرسٹیننگز ہوئیں پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے درمیان اور اس کے بعد وہ بات نہیں بن پائی اپنے اس کام کو روکا جا سکتا تھا یعنی اس کے امیونکیشن ہوئی خان صاحب تک نہیں بات پہنچ سکی جو اریجنل چیز تھی پہنچی ہے اور اس کے بعد خان صاحب نے مولانا فضل اور امان کے نام پیغام بھی بھی جبایا ہے اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ موقع مل گیا ہے پروٹیسٹ کریں پورے پاکستان کے اندر تحریک چلائیں اور پھر یہ ترمیم بھی غیر مصر ہوگی معاملات بھی خراب ہوں گے اور ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا اور یہ جو انہوں نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کانون سازی کر لی ہے بیسکلی مسلم لیگ مون نے اپنے آپ کو ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی ہے دیکھیں اگر ان کے ساتھ معاملات آپ کے چل بھی رہے ہیں انہوں نے تو آپ کے لیے پانچ سال کے لیے کام کر دیا ہے آپ بیٹھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے لیے تو آج بڑی ملاقات تہپ آئی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جمعہ علماء اسلام کے درمیان بلنا فضل الرحمن کے ساتھ ملاقات ہوگی اور اس ملاقات میں جو تحریک انصاف ہے وہ اپنی تجابیز دے گی کہ کس طرف جائے آ جائے ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کلیٹرشپ اس وقت وقلا کے پاس ہے قیادت وقلا کے پاس ہے اور وقلا کہیں گے سپریم کورٹ جائیں سپریم کورٹ جائیں گے تو کون مانے گا وہ نئی کانون سازی کر لیں گے لیکن بلنا فضل الرحمن یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملات تھوڑا سا عوامی اسمبلیز میں ہو سڑکوں کے اوپر جائیں پی ٹی آئی کے اندر جو پولٹیکل قیادت ہے وقلا کے علاوہ پولٹیکل لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اب ultimately فیصلہ تو خان صاحب نے کرنا ہے اور خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ لیڈ کرنی چاہیے یہ معاملات آگے پڑھیں تمام عوامی اسمبلیز میں کو بٹھائیں حال تو کوئی نہیں ہے تو ایک میں جو دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں آج سے کوکھونا شروع ہو جائیں گی آج سے پکنا شروع ہو جائیں گی کہ ایک میس موومنٹ آپ کو چلتی ہو نظر آئے گی جس میں یہ تمام لیجسلیشن بھی غیر محصر ہو جائے گی یہ ڈیمانڈ میں شامل ہوگی اور نئے اتخابات کی بھی ڈیمانڈ ہوگی پولٹیکل قیدیوں کی رہائی کی بھی بات ہوگی 26 مہینے تنمیم کے خاتمے کی بھی بات ہوگی تو ایک میس موومنٹ چلانے کا وقت جو ہے رازعین ہوا چاہتا ہے گبرانے کے صورتحال بالکل نہیں ہے دل چھوٹا گھنے کی بزرورت نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے اور ہوتا وہی ہے جو پلان اللہ کا ہوتا ہے تو وہ اتنے عرصے سے ساری چیزیں نکلتی ہوئی آئی ہیں تو یہ کر لیں یہ بھی ان کے پاس اتنا اختیار ہے کہ یہ کانور سازی کر لیں کہ یہ جو پارلیمار ہے یہ پانچ سال کے لیے نہیں ہے پچاس سال کے لیے ہے سو سال کے لیے ہے جب تک یہ زندہ ہے تب تک پارلیمیٹیریانز ہیں کر لیں ان کے بس میں تو کچھ نہیں بلہب یہ ہے کہ جو کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں ہوگا نہیں امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوگی اور ایک میس مومنٹ آپ کو اگلے چند دنوں تک چلتی ہوئی دکھائی دے گی لہذا وقتی طور پر کچھ لوگ پریشان تو ہوئے ہیں دل برداشتہ بھی ہوئے ہیں مایوس بھی ہوئے ہیں لیکن ایچ کام چلنے والا نہیں ہے ایتا آج کبھی علاق فریم اختر کو اجازہ دیجئے اللہ ہم سب کامیر آسر